بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاسی شترنج میں ہوں تلائیو تخواتین و حضرات آج ہر مسلمان کا دل روزانہ مرتا ہے روزانہ زندہ ہوتا ہے وجہ یہی ہے کہ جب وہ روز اٹھ کر دیکھتا ہے کہ فلسطین میں اس وقت جبر کی بربریت کی ظلم کی جو تاریخ رقم کی جا رہی ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی ہم جانتے ہیں کہ اب نسل کشی کی بات ہو رہی ہے جینوسائٹ کی بات ہو رہی ہے اور ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے غزہ کو فلسطین کو ہمیشہ کے لیے بات ہو رہی ہے مسجد اقصہ قبلہ اول کو شہید کرنے کی اب بات ہو رہی ہے دجال کا ٹیمپل اور پیلس بنانے کی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ یہودی اس وقت انٹی کرائسٹ یا دجال کو پکار رہے ہیں جو ان کا لیڈر بن کے اوبرے گا اور ہم مسلمانوں کو امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہونا ہے اس جنگ میں لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو تفصیلاً ڈسکس کروں میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کچھ جو کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بات کہی ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سنیں پھر گفتو کریں گے زیرا سنوائیے پروڈیوسر صاحب ڈسی پیوزونوں نے�ی wob تھا ڈی کرگی کچھ میاں لوگوں نے خبشند کچھ exemplo ڈسی ہی شático 골�اقی در کبافی این آئیم ڈسی سنوئی تھی خedシ sleepy ڈسی خیありم این بادث چھ وقتی قیچم اگیا soہ� ڈی구� слож چھدی ڈی عکس مدین 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 م بچا تو یاد رکھئے گا مدینہ بھی نہیں بچ پائے گا یاد رکھئے گا مکہ بھی نہیں بچ پائے گا کعبہ بھی نہیں بچ پائے گا اسلامباد ہو جکارتہ ہو تمام مسلم ممالک کے کیپٹلز کوئی نہیں بچے گا یہ سوچنے کے ضرورت ہے کہ آج ہم خاموش رہے تو ہم کتنا بڑا نقصان کریں گے گفتگو ہمارے ساتھ کرنے کے لیے سکت دو مڑے پیارے مہمان موجود ہیں عالم دین موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب اور ساتھ ساتھ ہمیں سکائپ پہ جوئن کیا محمد ابراہیم قادری محمودی صاحب تینکیو سو ویری مچ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور شکر گزار ہوں اور امین شہیدی صاحب جو بات اردگان نے کہی کہ اگر آج فلسطین کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا اور فلسطین نہیں بچا تو کل مدینہ بھی نہیں بچے گا مکہ بھی نہیں بچے گا کعبہ بھی نہیں بچے گا امین شہیدی صاحب کیا کہیں گے امین شہیدی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اردگان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فلسطین نہیں بچا تو کل مدینہ بھی نہیں بچے گا مکہ بھی نہیں بچے گا کعبہ بھی نہیں بچے گا مسلمان ممالک ہی نہیں بچیں گے آپ اس پر کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تاریخ کے اس بہرانی ترین دورانیے سے عالم اسلام گزر رہا ہے جس کی کوئی مثال آپ کو گزشتہ تاریخ میں نہیں ملتی ایسی بربریت ایسی درندگی ایسی غیر انسانی ایسا رویہ کہ جس کو دیکھ کر تمام اقوام عالم خاموش ہیں اور مسلمان ممالک بلکل چپ سادے ہوئے ہیں ایسی صورتحال میں اگر آپ نے اسرائیل کو نکیل نہیں ڈالی اور امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی اور صرف اور صرف خوشک اور خالی بیانات سے کام دینے کی کوشش کی اور آپ کو صرف اپنے تجارتی مقاصد ہی سے غرض ہو اور فلسطین کے ان نہتے بے گناہ تڑکتے ہوئے معصوم بچوں سے اور ان کی لاشوں سے کوئی غرض نہ ہو تو پھر آپ کی آپ کا بدن تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن نہ آپ کی روح زندہ رہے گی نہ آپ کے ویلیوز زندہ رہیں گے نہ آپ کا عقیدہ زندہ رہے گا نہ آپ کا دین باقی رہے گا آپ میں اور ایک کتے میں آپ میں اور ایک جانور میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہوگا اس لیے آج ایک امتحان کا ایسا مرحلہ ہے جہاں پر ہر انسان ہر انسان جس کے اندر ضمیر آئے اس کو اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے بولنے کی ضرورت ہے اٹھنے کی ضرورت ہے اور اسرائیلی بربریت اور امریکہ اور یورپ کی بے دریغ اور کھلی بے حیائی کے ساتھ ان کی حمایت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے یہ موقع بولنے کا ہے یہ موقع ہاتھ اٹھانے کا ہے یہ موقع فلسطینیوں کی عملی آہ حفاظت کا ہے یہ موقع عملی طور پر فلسطین پہنچنے کا ہے غزہ پہنچنے کا ہے غزہ کے محاصرے کو توڑنے کا ہے غزہ پر جو اس وقت بے دریغ بمباری ہو رہی ہے اور نہتے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اس کو روکھنے کا مرحلہ اور موقع ہے اس موقع پر اگر ہمارے حکمران صرف اور صرف زبانی بیانات پر اقتباہ کرتے رہیں گے یہ کہتے رہیں گے کہ ہم مضمت کرتے ہیں یہ کہتے رہیں گے کہ جنگ بند ہونی چاہیے تو ظاہر ہے آج تک ایک ہزار قراردادیں آپ کی اقوام متحدہ میں پیش کی گئیں اور ان تمام قراردادوں کو ویٹو کر دیا گیا نہیں مانا گیا امریکہ نے کم از کم پچاس ایسی قراردادوں کو ویٹو کر کے اسرائیلیوں کے مظالم کو تحفظ دیا ہے اور فلسطین کے مجاہدوں کے حقوق کو بلکہ قل کیا ہے ایسے موقع پر بغیر کسی تفریق کے ہر مسلمان کو بولنا بھی چاہیے اور میدان میں نکلنا بھی چاہیے آمین 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 ابراہیم قادری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب جب مدینہ کو خطرہ ہوگا مکہ کو خطرہ ہوگا فلسطین کو خطرہ ہے تو ہم مسلمانوں کو کیسے بیدار ہونا ہوگا کیونکہ جو بات امین شہیدی صاحب نے کہہ دی ہے کہ وہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں مکہ مدینہ بھی خطرے میں ہیں آپ بھی اگری کریں گے ابراہیم صاحب کہ مکہ مدینہ بھی خطرے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی رسولی وعلى آلی وصحابی اجمعین جی طلابائی در حقیقت جس طرح آپ نے صدر ادغان کا بیان بتایا یہ قرآن کریم کے اگر آیت پہ آپ سورہ اسرہ کے اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے مسجد حرام اور مسجد اقصہ کو ملایا ہے تو اسی لیے یقین کریں کہ اگر اور مسجد اقصہ وہ جگہ ہے آپ کہتے ہیں آپ جس طرح پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم بیدار ہو سکتے ہیں مسجد اقصہ اس کی حقیقی اکاسی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جمع انبیاء کو وہاں جمع کیا تو مسلمان اگر جمع اس وقت بھی نہیں ہوتے کہ اس وقت جو اس وقت وہاں غزہ کے اندر اور یہ ستر سال سے نہیں یہ تو جب سے یہ آقا علیہ السلام کے دور اور حضور کے دور سے قبل ابراہیمی جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے سیدنا اسماعیل سے جو آقا علیہ السلام آئے ہیں اور سیدنا اسحاق سے سارے بنی اسرائیل آئے ہیں تو ان میں یہود بھی ہمیشہ یہود نے اسی دشمنی کو سامنے رکھا ہے کہ فضیلت سیدنا اسماعیل نے اسحاق کو ہے اور بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کو ہے تو یہ دشمنی ان کی حقیقت میں یہ نسل کشی اور اس وقت جو وار جو کرائم ہے جو وہاں پہ سہونی کر رہے ہیں یہودی اسرائیلی کر رہے ہیں کہ میں وہ پانی اور کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہیں جس کو دنیا میں انٹرنیشنلی لو میں علاو نہیں ہے کہ جنگ میں آپ کسی کو مکمل استعمائی کوئی سزا دیں اس وقت جب قرآن کی بات ہوگی تو مسلمان کو ہر طرح فرقہ واریت سے بھی ہٹ کر ہر طرح اپنی جہاں وہ کھڑا ہے اسے امت کا ایک پرپس ہائپ پرپس رکھ کے جمع ہونا ہوگا جب رسول اللہ جب خاتم الانبیاء اور ختم نبوت کی بات ہوگی تو اسے جمع ہونا ہوگا اور اسی طرح اگر قبلے کی بات ہوگی تو بیت المقدس ہمارا مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم جس طرح اس میں ہر طرح مسلمان ملک اس میں آ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس تو دے رہے ہیں لیکن عملی طور پر بھی جس طرح امریکہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا صرف امریکہ اگر قطر میں بیٹھ کے وہاں ڈپلومیٹک جو ہے وہ سالسی ادا کر رہا ہے یا مثلا امریکہ اسرائیل کے اندر گیا ہے امریکہ مصر میں ال سی سی جا کے صدر سے ملا ہے تو اس نے بحری جہاز بھی تو بیجا ہوا ہے عملی آپ ایک کام کر رہے ہیں تھریٹ کے تھرو اور دوسرا آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم امن پیدا کر رہے ہیں امریکہ ہمیشہ علم بردار ہے انسانیت کا اور یورپ جو ہے وہ ہمیشہ ویسٹ ہمیشہ لیکن یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ لبادہ اوڑ کے انسانیت اور رحم کا کہ ہم جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں اور آپ اطلاع بھئی آپ اگر اس پہ غور کریں کہ امریکہ جب سے آپ اس کی تاریخ اٹھائیں تو کبھی وہ کیوبا پہ اس کی جنگ چل رہی ہے قبضے کی کبھی بھی اترام پہ کبھی افغانستان پہ کبھی وہ عراق کی جنگ میں کبھی وہ سیریا کی جنگ میں وہ امن کی اور ہمیشہ ہمین رائٹس کی بات کرتے ہوئے ہمیں دھوکہ دیتے ہوئے سب سے بڑا جو اس وقت حیوان اور درندہ ہیں وہ یہی ہیں اور ہم ان سے یعانہ کیے ہوئے اسی وجہ سے ہم جمع کی ایک ضروری سوال وقت کم ہے اکار رہی ہیں اس کے لئے ٹیمپل اس کا مزار بنانے کی تیاری کر رہی ہیں ہم جو امام میدی علیہ السلام کی اور اہل بیعت کے پیروکار ہیں ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے ان کی ٹین کا ان کی فورس کا حصہ بننے کے لئے حضور سب سے پہلے میں ایک حدیث کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن و اخ المؤمن مسلمان ایک دوسرے میں بھائی ہیں مومن بھائی ہیں اور آگے کیا فرمایا کل جسد الوائد وہ ایک جسم کی طرح ہیں ہمیں پہلے تو ہمارے اندر احساس تو آئے ہمارے اندر پہلے ایک دوسرے سے ہم ذاتی تعلقات پہ ہم ایک دوسرے سے اور فرقہ وارانہ ہم ایک دوسرے کو تکفیر کی حد تک ایک دوسرے کو کفر تک پہنچا رہے ہیں پہلے ہم ایک جڑ ہو جائیں اور میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسند حنبل کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت قیامت تک اور وہ حق پر ہمیشہ غالب ہوگی دشمنوں پر غالب ہوگی اور انہیں کوئی دشمن ہرائے گا نہیں ہاں انہیں معاشی تکلیف ضرور آئے گی اور وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پوچھا ہے رسول اللہ عینہم وہ جماعت کہاں ہوگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بیت المقدس مسند حنبل کی سیدی سے وہ بیت المقدس میں ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے وہ اکنا فی بیت المقدس وہ بیت المقدس کے عبد گرد ہوں گے تو اس وقت وہاں مسلمان کی اکثریتیں بارڈرس جائیں سیریا ہے لبنان ہے اردن ہے یہ مصر ہے یہ سارے اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی ان کے آنے کی جو ساری ترتیبات بتائیں چونکہ امام مہدی آئیں گے اور پھر دجال اور اسی دجال کے آنے کے بعد میں امام سیدنا عیسی علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا مرارت البیدہ اور سیدنا امام مہدی تب تک ایک جنگ لڑ چکے ہوں گے ملحمت القبرہ عزمہ جسے کہا جاتا ہے وہ جنگ لڑ چکے ہوں گے اور وہ یوروپینز کے درمیان میں ہوگی اور آقا علیہ السلام نے پہلے یہ درمیان مہادہ ہوگا ان کے اور وہ کافی دور مسلمانوں اور کرشنز کے درمیان چلے گا پھر وہ ملحمت العزمہ میں تبدیل ہو جائے گا جس میں امام مہدی لیڈنگ کرتے ہوں گے اور وہ اسلام مسلمان فتح کریں گے اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے مدینہ ویران ہوگا اور اس کے بعد ملحمت العزمہ ہوگا اور اسی کے اندر فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا قسطنطنیہ اس کے اندر یوروپین قبضہ کریں گے تاکہ اسی طرح ملحمت العزمہ وہ شام میں ہوگا شام اس میں یوز ہوگا اور شام کو اور فلسطین کی زمین کو مسند حنبل میں بھی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمائی یہ محشر کے جمع ہونے والی جگہ ہے اور محشر کے جمع ہونے والی جگہ کو طلب آئی یہ کتنا بڑا اشارہ ہے کہ وہ محشر میں تو وہ حولناکی ہوگی آج وہاں گزر رہی ہے اور وہ وہاں ظلم ہو رہے ہیں وہاں آزمائشیں ان پر گزر رہی ہیں اور اسی طرح ان کو وہ فتوحاتے پہلے ملیں گی کہ دجال جس طرح مدینہ اور مکہ میں نہیں جائے گا شام تک آنے سے پہلے وہاں نزول سعیدنا عیسیٰ بھی ہو جائے گا امام مہدی بھی تو وہ شام والے بچ جائیں گے اس وجہ سے ان کو ان کا عجر جا کے ملے گا اور حضور علیہ السلام نے ان کے لئے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ جماعت جو بیت المقدس کے ساتھ رہے گی ہمیں چاہیے کہ ہم اس بشارت کو سمجھیں کہ وہ غالب رہیں گے دشمن پہ جو بیت المقدس کے اکناف ہوں گے تو ہم جڑ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں ہم سے انشاءاتہ اور یہ غزوہ ہند ادھر سے ہی ہونی ہے اور یہ پاکستان سے ہی ہونی ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کنڈیم کیا جا رہا ہے اسی طرح عملی بھی وہ اس کو جامع پہنائے جائیں محمد ابراہیم قادری محمودی صاحب امین شہیدی صاحب آپ دونوں پیارے مہمانوں کا میں بہت شکر کزار محمد المقدس سے جڑنے کی توفیق اتا فرمائے دجال کے خلاف اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ بننے کی توفیق اتا فرمائے ایک بریک لیتے ہیں پروگرام جاری ایک انصاف کے لئے دو بڑی ہام ملاقاتیں ہوئے ہم جانتے ہیں ایک طرف ہم نے دیکھا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوئی انفرمیشن سیکیٹری پی ٹی آئے کی رہو فسن صاحب کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے نگرہ وزیر اطلاع مرتضی صلگی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شفقت محمود صاحب سے اور ان ملاقاتوں کے بعد جو بات سامنے آئے وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئے ایک گرانڈ نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلوگ چاہتی ہے مباہیسہ چاہتی ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس مطالبے کے بعد جو دوسرے سیاسی رہنمائے ہیں مولانا فضل ورحمان کا یہ کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لئے گنجائش پیدا کرے اگین ریکنسیلیشن کا میسج جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے چارٹر آف ایکانومی کے ساتھ چارٹر آف پاکستان بھی ہونا چاہیے یقینا پاکستان کے مستقبل کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا بہت ضروری ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال اس وقت لوگ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آپس آ کر جیل جائیں گے اپنا پلان چینج کریں گے اسلامواد اتریں گے گریفتاری دیں گے جلسہ کریں گے مینار پاکستان پہ کریں گے کیا کیونکہ سیاست کے میدان میں لگ یہی رہا ہے کہ دوبارہ حکمرانی نواز شریف صاحب کی آنے والی ہے اور لوگ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں گفتور کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینہ رہنما راجہ ریاض صاحب راجہ صاحب دانکی سو ویری مچ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے سر جو لیگل ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی وہ یہ کہتی ہے کہ جو کیسز نواز شریف صاحب کی اوپر ہیں جیسے کہ ایون فیلڈ کا کیس ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کیپٹن سفدر صاحب کو پہلے ہی ریلیف مل چکا ہے نواز شریف صاحب کو ہی مل جائے گا اس کے علاوہ العزیزیہ کیس ہے اس کے لئے کہا جارہا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ جو اس کی پروسیڈنگز ہیں وہ ہو چکی ہیں زیادہ لیٹیکیشن اس کے اندر بھی نہیں ہوگی تو چھوٹی موٹی لیٹیکیشنز ہوں گی لیکن الیکشنز سے پہلے یہ قانونی کاروائی مکمل ہو جائے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جنوری دوہزار چوبیس جنرل الیکشنز کے مہینے سے پہلے اپنی تمام طرح لیٹیکیشنز ختم کر پائیں گے راجہ ریاض صاحب یہ جو میاں نواز شریف صاحب پر کیس ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے ان میں سے بہت سے چیسوں میں ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ بری ہو چکے ہیں اس لیے یہ جھوٹے چیس ہیں انشاءاللہ تاہلہ یہ نواز شریف حضاتوں میں پیش ہوں گے اور جنر یہ چیس خارج ہوگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کمپین الیکشن کمپین پورے ملت میں چلائیں گے اور خواب جو ہو رہے ہیں اس میں مصرح لیٹ کی قیادت کریں گے اور انشاءاللہ تاہلہ مسلم نے سویپ کرے گی اور نواز شریف صاحب وزیراعظم پر لے گی سر جو پی ٹی آئی نے دعوت دی ہے کہ تمام تر جماعتیں ایک ہو جائیں اور ایک گرانڈ نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلوگ ہو مباعثہ ہو آپ اس دعوتوں کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ہم تو جب وہ مران خان وزیراعظم تھا تو ہم تو اس وقت بھی نہیں کہتے تھے کہ مران خان سب کو بٹھاؤ ایک ٹیبل پہ اور ملک کو جو مشکلات ہیں جو پر کے لئے ہیں شباش شریف صاحب نے تو اسمبلی کے فلوہر پہ اکتاوت بھی تھی مران خان کو کہ ہم سب ملکے کام کر ملک مشکل وقت میں ہیں لیکن مران خان تو کہتا تھا کہ ان سب کو جنوں سے تینکو ان کے پنکے بند کرو ان کے جو حیثی بند کر دو اس کو کھانا نہ تو جو آدمی اس طرح کی کھٹیا کاملی سیاست کرتا ہو اس کے بوجود ہم نے اس کے لئے پیار ہے لیکن ایک شرط ہے جو تحشک کرد ہیں جنہوں نے نوست کے حاکیات کیے ہیں اور جنہوں نے ہمارے شریطوں کے مجرس میں جلائے ہیں یہ توڑے ہیں وہ تحشک کرد ہیں وہ کوئی سیعتی جماعت کے کارکن نہیں ہیں ان کے لئے کوئی نرم بلشاں نہیں نہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کی پیار ہے رجل صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت آپ پی ٹی آئے کے ساتھ تھے آج نون لی کے ساتھ ہیں سائیڈیں بلٹ چکے ہیں آپ کیسا لگ رہے سر میں آپ کیسا لگہا تھا سوٹہ کھڑا ہوں گیا تھا میں آج نہیں میں ڈھائی کھڑا ہوگیا تھا میں ڈھائی کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ پہ کھڑا ہوا تھا آج میری بات ہر کوئی کہہ رہا ہے اور میں جب امران خطر کے خلاف نہیں کھڑا ہوا تھا اس وقت وہ پورے اوٹ پہ تھا سب کچھ چیز پیش پہ تھا تو میں نے اس وقت اس کے خلاف حق کی وانسکتان کی اور آج مجھے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میرے ازمیر مطمئن ہے کہ میں نے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے غریب بوام کی بسترات سے دور کرنے کے لیے اور پاکستان کو دفاع ہونے سے پچانے کے لیے میں نے ایک اہم روح مزار کیا ہے ازمیر صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب پہلے بھی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر باہر گئے تھے اب واپس آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ جو بیل لیں گے وہ پھر سے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر لیں گے تبیت ایکچولی خراب ہے یا پھر یہ بس کارونی کاروازی میڈیکل گراؤنڈ کا سارا لینا پڑتا ہے یقیناً سرینڈر کریں گے تب ہی وہ بیل کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بتائیے اس وقت جو سیاسی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آپ نے پہلے کبھی ایسا ماحول دیکھا ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ ریگولر چیز ہے ہوتا رہتا ہے کسی پارٹی کو اندر کرنا کسی پارٹی کو باہر کرنا کسی پارٹی کو پاور میں لے کر آنا اور بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے ایک ریڈ کارپٹ انفیٹ خرشی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے ریڈ کارپٹ نون لیگ نہیں کوئی اور بچھائے گا تو سر کوئی اور کے ساتھ آپ کی اتنی اچھی دوستی کیسے ہوئی ہمارا تو کوئی ہمارے مجھے تو کہیں ریڈ کارپٹ نظر نہیں آیا کسی اور کو آ رہا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی سیاست کا راز ہمارا خان نے کیا ہے اور جس طرح کی گالی بلوش اور جنہوں لوگ ٹی وی پیٹ کے گالیاں دیتے سے ان کو ہمارا خان بلا کے شاباش دیتا تھا تو اب میں سکتا ہوں یہ کلچر ختم کرنا چاہیے یہ ہمارا خان نے ایک گندہ کلچر متعارف کرایا ہے سیاست میں اس کو ختم کرنا چاہیے کہ ہمیں صاحب کی ایک دوسری کی عزت کرنا چاہیے اعترام کرنا چاہیے اخلاق کے دارے کے اندر رہ کے بات کرنا چاہیے اس کی نہیں جو سیاسی جو ملیت کا بھی مفیدہ ہے اور یہ نہیں جو قوم تک کی بھی جتناً وہ ایک اچھا سر لے گی تو اس کی بات کرنا چاہیے اخلاق کے دارے رہے بات کرنا چاہیے اور میں سب سیاسی قائدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں بطور ایک اور کر کے کہ خدا کے لئے بڑھار خان والا لائچہ کو اس کیار نہ کریں تب دن کے سیاست میں کلیکشن آمنے ضرور ہے اسے کے خلاف لڑنا ہے اس کو قیم رکھنا چاہیے اور حرص پر میں آپ کے مہام سے حدیق سر پیس کر رہا کہ اس کو حرصت نائم دیں رجل صاحب آج ایک اور آپ کے پارٹی کے ایک لیڈر ہے ان سے جڑی ایک بڑی امپورنٹ خبر سامنے آئی ہنیف عباسی کے بارے میں ہے کہ ان کو ایفیڈن کریس میں بائیزت بری کر دیا گیا دوہزار بارہ میں ایک کیس شروع ہوا تھا سر جن کے اندر جس کیس کے اندر دوہزار اٹھارہ میں ہنیف عباسی کو سزائے عمر قید ہوئی تھی ایک ملین دس لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا آج وہ بائیزت بری ہو گئے سر ہمارے ملک کا جو نظام عدل ہے یہ جو عدالتوں کا نظام ہے آپ مطمئن ہیں سر بہترین ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے کیا بجاہ ہے کہ آپ لوگ متاثرین ہونے کے باوجود وکٹم ہونے کے باوجود جوڈشنل ریفارمز کی بات نہیں کرتے ہیں بس اپنے مفاق کے قانون میں ہی امینڈمنٹس لائی جاتی ہے میں پہلے آپ کو خیر رہا ہوں کہ جھوٹے مقدمیں بنوائے گئے تھے اور جترہ رانہ سنال آپ نے بھی جھوٹا مقدمہ بنوائے گیا تھا وہ بھی کافی دیر رہے ہیں پھر ان کی بیل ہو گئی یہ مقدمیں آپ جو بھی یہ جھوٹے ہیں بے بنیاد ہیں اس لیے یہ اب ختم ہو رہے ہیں اور جنہوں نے بنائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے لمحہ فکریہ انہیں سوچنا چاہیے جنہوں نے اس طرح کی قانون لیکن اب لمحہ فکریہ تو سر یہ بھی ہے کہ جن کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں ان کیسز سے نجات پانے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہے تاکہ کسی اور کے اوپر جھوٹے کیسز نہ بنائے جائیں ہر کوئی اپنی اپنی بچاتا ہے بس بزر یہ جملہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور قرآن کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے دوبارہ کہیے گا سر جو سولہ مندر شہباز شریف صاحب کی قومت گزری ہے میرے علم کے مطابق کوئی جھوٹا مقدمہ کسی شخص پر نہیں بنایا ہے یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب راضی ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے نام کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے سسٹم زیادہ راضی ہے وہ چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب پاور میں آئے شہباز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے قائد میں نواز شریف ہیں اور ہمارے مسلم لیگ کی طرح سے عزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف صاحب ہیں تو میرا خیال ہے اس پر کوئی میرے کمینٹس کرنا بنتا دیں گے بہت بہت شکریہ اینما نون لیگ راجہ ریاض صاحب ہمارے صاحب موجود تھے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ سسٹم ایسا ہے اور سسٹم کو بدلیں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت کانفرنڈ نظر آ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے بیل بھی لیں گے جیل بھی نہیں جائیں گے جلسہ بھی کریں گے پرائم منسٹر بھی بنیں گے ایک بریک لیتے ہیں یقیناً وقت ہی بتائے گا کیا ہوتا ہے یہاں ایک بریک لینے دیجئے ایک کا جو مطالبہ ہے کہ گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلوگ کیا جائے اس پر نون لیگ راضی ہے کیا پیپلز پارٹی اس مطالبے پر راضی ہے یا نہیں اور لیول پلینگ فیل پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے یا نہیں گفتل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر اینما سابق جیئرمن سینٹ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے نیئر حسین بخاری صاحب بخاری صاحب شکریہ آپ نے اسے ایمپورٹن ڈیشو پر مجھے لیا آج حالبن آپ نے چیہمین بجاول بھٹو زنگری صاحب کی تقریب کو سنی ہوگی جو شردہ کارفاز کے حوالے سے منقب کی گئی اور انہوں نے کیسا کوری کے لیے کہا پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو مقفامت کی سیاست کی بنیاز اٹھنے والی محترمہ بے رزیر بھٹو صاحبہ نے دوزار شہ میں مقفامت کی طرف قدم بڑھایا اور اس وقت میاں نواز شیخ صاحب کو چارٹر آف ڈیمکریسی کے کام بعد میں ابھی دوزار بیس میں بھی جب بی ڈی ایم کی بنیاز رکھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مزبانی میں یہ بنیاز رکھی گی تھی اور اس وقت بھی چیمین بلاول بٹوز اٹھنے والی صاحب میں کہا تھا کہ مقفامت کی سیاست ہونی چاہیے سیاست پر گفت شرید ہوتی ہے لیکن جو دونے چار سال تھارے تین دونے چار سال جو اقتدار میں ہے جنہوں نے سوائے گالی دینے کے کچھ سیکھا نہیں بجبانی کرنے کے سوائے اور کچھ سیکھا نہیں نہ کیا انہوں نے اور ہمارے قیازت نے جناب آسیبریز اٹھنے والی صاحب نے پہلے اجلاس میں قومی سیندی کے اجلاس میں کہا آئے ہم ملکے چلنے کو تیار ہے تو ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے بالکل سیاسی قیادتوں کو مل بیٹھنا چاہیے نظریات اپنے ایڈرالوجی اپنی الیکشن اپنے منیفیسٹوں پہ الیکشن عوام کے ساتھ کمیٹمنٹس اور اپنی جو ماضی کی جو پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پہ جاتا ہے لیکن جس پرائیسز میں آج ملک پھسا ہوئے وہ ایسی شخص کی لاحیلی کی وجہ سے یا غیر سیاسی سوچ کی وجہ سے ملک آج پھسا ہوئے ہیں اس کو نکالنے کے لیے گر گفتر شنید ہو لیکن ان لوگوں سے گفتر شنید ہوگی جو ملک دشنی کے یقین نہ کرتے ہوں ٹھیک سر آج سر بلاول صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے نکالا ہے کہ سی پیک کا آئیڈیا آصف علی زرداری صاحب کا تھا سی پیک کی بنیاد آصف علی زرداری صاحب نے رکھی آج ہمارے پرائیم ریسے صاحب انواراللہ کاکر صاحب نے مجھے تقریر کی شائنہ بیجنگ میں میں چاہوں گا سے چھوٹا سا حصہ اپنے دیوئرز کو سناؤں پھر اس پر کمنٹ کرو ذرا سنیے نیاروشین بخاری صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب بلاول صاحب نے کہہ دیا اعتراف کر لیا کہ سی پیک کی بنیاد آصف علی زرداری صاحب نے رکھی جب سی پیک آیا تھا تو ہمیں سو بلین ڈالرز کا کہا گیا تھا کہ انویسمنٹ ہوگی چائنہ کی طرف سے اور اس کے بعد سر ایران کے ساتھ بھی ڈیل کی چائنہ نے اور انہیں چار سو بلین ڈالر کا وعدہ کیا انویسمنٹ کا سر ایران میں چار سو بلین ڈالر لگ گئے اور آج ہمارے نگران وزیر آزم چائنہ میں کہہ رہے ہیں کہ سو میں سے پچیس ارب ڈالرز لگ گئے سر یہ بات قابل فخر ہے یا قابل شرم ہے کہ ہم ان سے جو کمیٹمنٹ تھی سو بلین ڈالر کی وہ ہی پوری نہیں کر سکے اور آج ہم تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا پچیس بلین ڈالرز کی انویسمنٹ لاکر اور اس کو بلیمنٹ کروا کر یور ٹیک آن دس دیکھیں یہ اس نے کوئی مبالغہ نہیں اور یہ حقیقت پہ مدنی ہے جو چیئرمنٹ بلاول بکر زرداری نے صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کی بنیاد آسفری زرداری صاحب نے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دوزار تیرہ کے جب الیکشنز ہوئے تو نواز شریف صاحب کی زمان چائی اور پریزنٹ آسفری زرداری صاحب ابھی بھی پریزنٹ تھے میر میں الیکشن ہوئے تھے تو ان کی رٹائرمنٹ سپٹمبر میں تھی میں خود اس پر چیئرمنٹ سینٹ تھا اور جب کے ٹیک آمنٹ تھی اور ابھی نواز شریف صاحب نے اوٹ نہیں اٹھائی تھی یا اوٹ کے قریب تھے تو چالہ کے پرائنسٹر کا وزرسہ پاکستان میں اور انہوں نے سینٹ کو خطاب بھی کیا میرے ساتھ پیٹ گئے اور اگلے دن انہوں نے سی ٹیک کا خطا کیا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سی ٹیک ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں تھا بڑا پروجیکٹ تھا جس پہ مور دن 35 بیلین ڈالرز کی انویسمنٹ نے چھوٹی آنی ہے جس میں ایک تو یہ ٹیک کوریڈور تھا اور سیکنڈی نیر صاحب خطا ماسیٰ منٹ میرا قویشن آپت تک پہنچے خطا میرا question ہی نہیں آیا سر آپ تک میرا question سر آپ تک نہیں آیا صحیح طریقے سے بخاری صاحب یہ مجھے complete کرنا تھا تو گزارش میری یہ ہے کہ اگر آپ پانچ منلے کا گھر بنائیں یا دس منلے کا گھر بنائیں تو اس کو نقشہ بنانے میں بھی کئی ماں لگ جاتے ہیں اس کو سٹل کرنے میں اس کی adjustment کرنے میں یہ بات سم لیکن نواز سی صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ میرے کے بعد آتی ہے اکتیس میرے کو آتی ہے اور اگر جلائے میں یہ اس کا ستتا پرائم سٹر آف چائنہ آکے پاکستان میں کر سکتے ہیں تو اتنا بڑے پروجیکٹ کو ڈیڑھ مینے میں انہوں نے فائنلائز کر ریا تھا یا وہ خرش آسفلی زرگاری صاحب تا جنہوں نے اس کو انیشیت کیا تھا پروجیکٹس جو ملکوں کو درمیان تیع ہوتے ہیں وہ ایک دو مینے میں نہیں ہوتے ہیں اور اس کے لیے مدد چاہیے اس کی پراس کانس ڈسکشن ہوتی ہے اس کے ایویویشن ہوتی ہے بہت سائٹ سے پر ایکسچینج ہوتے ہیں وہ فود کے پھر فیستہ ہوتا ہے تو ڈیڑھ مینے میں تو دس ملے کے مقام کا نقشہ نہیں بنتا اور ڈیڑھ مینے میں آپ وہ نہیں شروع کر سکتے اب سی پیکٹ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ سمجھے تھے کہ ڈیڑھ مینے کی حکومت میں آپ نے تیار کر لیا تھا یہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمائے صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رینما نیر حسین بخاری صاحب موجود تھے اور انہوں نے جو ایک بات بڑی کلارٹی کے ساتھ کہی کہ مفاہمت پیپلز پارٹی کی پالیسی شروع سے رہی ہے زرداری صاحب ہمیشہ سے مفاہمت کے بیتاج بادشاہ کہلاتے تھے اور اب بھی اگر پی ٹی آئی گریٹ نیشنل ڈائلوگ کی دعوت دے گی تو پیپلز پارٹی ان کے حق میں ہیں وہ چاہتی ہے ایسا ہو نون لیگ بھی حق میں ہیں چاہتی ہے ایسا ہو لیٹس ہی یہ ہوگا یا نہیں اب بات کریں کچھ لیگل کیسز کی تو ہم جانتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بہت سارے کیسز میں گرے ہوئے ہیں ڈسکاشن کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں حامد خان صاحب تینکیو سو ویری مچ حامد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا حامد صاحب پہلا سوال جو میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ چیئرمن وائس چیئرمن پی ٹی آئی سائفر کیسز ان کے لئے کتنا خطرناک ثابت ہوگا یا آپ کی نظر میں جس طرح کھوسا صاحب اور احزاز احزن صاحب کہتے ہیں کہ استثناء حاصل ہے آپ بھی اگری کریں گے کہ ان کو استثناء حاصل ہے حامد خان صاحب میں اگری کرتا ہوں کہ ایک طرح مسلم صاحب حاصل ہے دونوں کو آرٹیکل دو سوٹھالیس کا بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ کیس بنایا گیا ہے اس سے فکتمائز کرنے کے لئے دونوں کو چیئرمن اور وائس چیئرمن کو اور انہیں شیاسی ایکٹیوٹی سے ہٹانے کے لئے شیاسی سے کرسے سے ہٹانے کے لئے تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی کیس بنتا ہے در حقیقت اس کو بنایا گیا پھر اس میں دو امنیمٹس کرائی گئی ہیں آرمی ایکس میں اور افیشیل سیکر سیکٹ میں جو کہ دونوں مشکوک ہیں میرے نظریک تو وہ ایکسا پارلیمنٹ بنی نہیں لیکن جو بھی آپ سمجھیں یہ پرسل سپیسیفک امنیمٹس تھیں اس کا وقت سے تو امام خان صاحب کو اس کیس میں الچانا ہے اور اس میں ان کو سزا دلوانی ہے ڈسکوالیفائی کروانا ہے تو میں اس کے پیچھے تمام تر جو بھی اناثر ہیں وہ افسوس ناثر ہیں کوئی قانون کی بارہ دستی کے لیے نہیں یہ سب کچھ ہو رہا یہ ایک سیاتھی جیزر کو اور ایک سیاتھی جماعت تو کیا اس کیس کے چالان میں جو مبینہ آڈیو شامل کی گئی ہے جس میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نام نہیں لینا ہے بس کھیلنا ہے ایف آئی اے نے آڈیو جو چالان میں شامل کی ہے یہ بھی جب اسی اسی صورتحال کی یہ کڑی ہے آپ سمجھتے ہیں تاکہ سزا یقینی ہو بلکل صحیح ہے وہی ایک جو بائنڈ سیٹ سے ایک کیس بنایا گیا ہے اب اس کے لیے ثبوت منفیکشن کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی اور کسی طرح سے ثبوت بنا کے ان کو سزا دلائی جائے سر جو اس وقت عدالتوں کا کردار ملکی موجودہ صورتحال میں ہے سیاسی معاشی معاشرتی جی ہرگز نہیں بیسے بھی ماضی بھی ہمارے ملک میں عدالتوں کی عدالتی نظام میں عدالتوں کا رول جو ہے وہ کوئی طابل تحسین نہیں ہے اور موجودہ دور میں بھی جو کچھ چھوڑا ہے ہوا ہے وہ بھی کوئی طابل تحسین جس طرح سر نیب نیب ترامیم کو قلعدم قرار دیا جاتے وے چیف جسس بندیال صاحب نے اور اب پھر گورمنٹ نے دینے کو تو یہ تو سر ایسے لگ رہا ہے کوئی گیم چل رہی ہے اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ایک جرمن پرڈیشن تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پرسنل سپیسفک جی نیب ترامیم ہے پخصوص لوگ کو بچانے کے لیے ان کے مقدمات ختم کرنے کے لیے اور ان کو رسط دینے کے لیے سیسی طور پر تو اس بنیاد پر بہرحال سپریم کورٹ نے اپنے صحیح مناسب سمجھتے ہوئے اس کو سٹیک ڈاؤن کر دیا ہے اور یہ بلکل آئین کے مطابق ہے اور سپریم کورٹ کی جورسٹکشن ہے ایسے کیسز میں لیکن افسور سنا بات یہ ہے کہ جن حضرات کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ جن کو بچانے کے لیے وہ پچھلی حکومت کا حصہ تھے اب یہ موجودہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کو کیا انٹریس چائے گے وہ جیجمنٹ کو چیلنج کریں یہ سمجھ سے باہر ہے یا تو مان لیں کہ ہم اسی حکومت کی جو شہباز شریف کی حکومت تھی ہم اس کی ایک سلسل ہے تو چون وہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا تو رہا ہمیں حق حاضر ہے اس کے خلاف کسانی کی درخال سے ورنہ کوئی جیسٹیفیکیشن نہیں ہے جیسٹیفیکیشن گورنمنٹ کے سواملے میں کسی طور پر بھی جو سلسل جو نواز شریف صاحب واپس آرہے ہیں ایسا لائی ایکسپرٹ آپ لگتا ہے کہ وہ جیل جائیں گے یا جلسہ کریں گے آپ کے کیا اپنینین ہے اس پر دیکھا جائے تو وہ انڈر کنوکشن ہے کنوکش کو بیل تو نہیں ہاں سسپنشن سینٹنس ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی دیکھئے نا کہ انہوں نے ادارت کی اجازت سے باہر گئے لیکن جن انڈیشن پر ان کو ادارت نے بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب وقت کمی ہے سوری انٹرپٹ لیکن تینک وقت تمام ہوتا ہے امید کرتے ہیں ان کو پسند آگ اپنا فیڈبیک سوشل میڈی پر ضرور دیجئے اللہ حافظ